ہائے گائی ویلکم پیس کی مینو آنہ درہا بلوگ تو کچھتے ہو آپ لوگ دوستہ آج ان جانے والے ہیں اور انگا بادنی سندہ باس کی ایک انوکی درگاہ جس کا نام ہے جر جری جر بخت ہے بتاتے ہیں کہ کئی سو سال قرآنی درگاہ ہے اور بہت ہی اچھی درگاہ ہے بہت ہی خورت ہے تو وہیں آپ کو چل کے لوگوں کو آپ بتائیں گے آپ لوگوں کو اور وہاں تو اندر کرنے کے پڑے جو نظارہ ہو تو اور بھی زیادہ چلوں کو بہت سارے وہاں مدبر ہیں مدبر ہے وہ کئی سو سال پر آنے مدبر ہے تو بنے رہیے ویڈیو پر اور ویڈیو اچھی درگاہ تو لائک کریں اور ایک بہت اور اور آپ کو ہم بیوڈیو کا مدبرہ بھی لے کر سی لیے جو جیسے دیسرا تاج محل کہتے ہیں وہاں کا ہو سکتا ہے رات کا نظارہ آپ کو مدبرے بھی ملے گی یہاں آپ کو مدبریں بھی ملے گی یہاں آپ کو مدبر بھی ملے گی ہے جائیں تو یہ مقبر بتا رہے ہیں کئی سو سال پرانے مقبر ہے اور بہت مقبر نہیں بہت ساری مزارے وغیرہ بھی ہیں یہاں پر گاڑی پارکنگ ہی آتی ہے آپ اگر آپ آئیں تو پارکنگ یہی کریں یہ دیکھ لیے یہ بھی ایک ہاؤک ہے اور یہاں دکانے سوپیوں وغیرہ لگتی ہے جو آپ یہاں کجھے خرید وغیرہ سکتے ہیں جو بھی چھوی ہو گئی ہے مزار میں جیسے اگر آپ اندر درگا شریف میں داخل ہوتے ہیں جو بھی چیز لگتی ہے خون چادر جو بھی آپ لے سکتے ہیں وہ لے کر آپ اندر جا سکتے ہیں اور آپ اندر چادر بھی چڑھا سکتے ہیں یہاں ایک دکانی بہت ساری دکانی ہے اور آپ کو درگا شریف اندر لے جانے والی ہر وہ چیز مل جائیں گی اور یہ درگا شریف بتائیں یہ بھی کئی سو سال پرانی ہے اندر بہت ساری کپڑے ہیں ایک نہیں بہت ساری کپڑے ہیں تو بلوگ تو اسی بہت اچھا نظار ہے اندر کا یہ دیکھ لیجئے ہیں وہاں پہ انگوٹی بھی ملتی ہے جو پتھر کی انگوٹیاں ہوتی ہیں بتاتے ہیں پتھر کئی سو سال پرانے ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو ہم نے تو لے لیا پتھر لیا تھا اور کچھ چادریں بھی لیتی تو اب چلو چلتے ہیں تھوڑا سی اندر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ساری فیملی تیار ہو چکے اندر جانے کے لیے انٹر کرنے کے لیے چلو چلتے ہیں تو دوستہ ہم انٹر ہو چکے اور دیکھ لیتی ہے اندر ابھی ہم ہو چکے اور اندر کا نظارہ بہت اچھا ہے سارے جو آپ کو دروازے جو دکھ رہے ہیں یہاں بہت سال پہلے بہت سارے لوگ یہاں آیا کرتے تھے آج بھی آتے آتے ہیں ہر جو روم دکھ رہا ہے اس روم میں لوگ کھانا کھایا کرتے ہیں جنہیں اگر فیملی ہو اگر آتی تھی یہاں گھومنے کے لیے تو فیملی بھی کھانا کریں اور یہاں کچھ دکان بھی ہے یہ دیکھ لیجیے جو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا باہر کی یہاں درگا کہ اندر بھی یہ قبر وغیرہ ہے تو قبر بھی بہت زیادہ ہے قبر میرے حساب 10-11 قبر ہوں گی دیکھ لیجیے اندر آپ کو کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیز بھی مل جائیں گی آپ اس سے کھا پی سکتے ہیں اور کچھرہ وغیرہ بلکل نہ پھوکے ہیں کچھرے کی والٹی وغیرہ ہے کہ آپ اس میں کچھرہ وغیرہ بھی پھیک سکتے ہیں یہ درگا شریف کا کتنا بیٹیپول ہے تھوڑا سا اندر چلتے ہیں اندر کا دکھائیں گے اندر بھی کچھ قبر وغیرہ ہے جو آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ اندر کا نظارہ ہے جو بہت اچھا بیٹیپول ہے آپ کہہ تو یہاں تلاوت بھی کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہی ہے درگا شریف یہاں عورتیں بھی عبادت کر سکتی ہیں نماز پڑھ سکتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھا جا رہا ہے یہاں درگا شریف میں اور یہاں پڑھا ایسا ہے کہ کوئی بھی آئے کوئی منائن میں آپ آ سکتے ہیں درگا شریف کے لیے تو ہر انسان جانے کے لیے تیار ہوتا ہے ابھی یہاں نماز کا ٹائم ہوا تو کوئی ہاں ہی نہیں آپ پر نماز پڑھنے کے لیے کہے ہوئے ہیں اب ہم باہر چلتے ہیں باہر کیونکہ ہمیں ابھی بیوی کا مقبرہ بھی جانے ہیں آپ کو بیوی کا مقبرہ بھی ہم لے کے چلیں گے کیونکہ وہاں بہت مجھے ہمیں جاتے جاتے ہیں اس لیے اس بلوک کو بنے رہی ہے بیوی کا مقبرہ بھی ہم آپ کو لے کر چلیں گے تو ہم باہر نکل چکے ہیں جا رہے ہیں بیوی کے مقبرہ یہ دیکھ لیے یہ ہیڈے ہیں تو اب ہم بیوی کا مقبرہ کی پارکنگ پہ ہے دوستو اور پارکنگ دیکھ لیجئے بہت سارا لوگ آج بھی ہاں وزیڈ کرتے ہیں تو ابھی ہم چلیں گے تھوڑا اندھا ٹکر وغیرہ کبھی توڑا یہ چل رہا ہے پرائز کی تھوڑا ان لوگوں نے چین کر دیا ہے اور یہ ہے وہاں دکان اکان کا شاپنگ کا نظارہ ہے ابھی ہم راستے پہی ہے جانے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں سام ہو چکی ہے دوستو یہ دیکھیں سام ہو چکی ہے اور یہاں بھی کھانے پینے کے واسکتے ہیں ہم ڈھپ گئیتے دوستو تو اب چلتے تھوڑا اندر اندر کا نظارہ تھوڑا لے لیں گے کتنا ویوٹیوب ہو لے بچوں لوگ بہت زیادہ پریسان کر رہے تھے کھانے پینے کے واسکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا بیوٹیفول ہے تو ابھی ٹکٹ کا تھوڑا مسئلہ ان لوگوں نے چین کر دیا ہے تو ہم کہے جاتے تھے ٹکٹ وغیرہ لے لیا کرتے ہیں تو ٹکٹ کا تھوڑا اندر کر دیا بہت زیادہ اندر کر دیا ان لوگوں نے تھوڑا سام ہو گئی ہے گردی وغیرہ آپ دیکھ لیجئے ٹوریزم بھی جو ہے آ رہے ہیں آج بھی یہ رات ہو چکی ہے دوستو کافی رات ہو چکی ہے یہ دیکھ لیجئے آج بھی لیکن یہ بیوٹیفول نظارہ دیکھ لیجئے دوسرا تاج مہل یعنی بیوی کا مکبرہ یہ دیکھئے ابھی اور اندر جائیں گے یہاں مزد قبر وغیرہ ہے یہاں بہت ساروں لوگ کی پیسے وغیرہ بھی وہاں ڈالتے رہتے ہیں تو وہاں بھی ہم چلیں گے آپ لوگوں کو چل کے ڈکھائیں گے لوگوں رات کا نظارہ اور پبلک دیکھئے پبلک سیلپی بھی رہی ہے ویڈیوز بھی بنا رہی ہے اور لوگ آ بھی رہے ابھی تک کیوں نظارہ جو رات کا ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ سوڑ کر پاتے دوستو اور نظارہ بہت ہی جھکاس ہے چلو دیئے دیکھئے اب ہوں اوپر کی جانے پہیں تو تڑا بھی اب اندر چلیں گے جہاں قبر وغیرہ ہے دوستو یہ دیکھ لیجئے ہم قبر وغیرہ جہاں مہاں پر آ چکے دیکھ سکتے ہیں یہ قبر وغیرہ بھی بہت زیادہ یہاں بھی گرفی ہے یہاں ڈالر بھی پھیکا جاتا ہے دوستو ڈالر بھی ہوتا ہے یعنی فورنس جو آتے ہیں نا فورنر وہ لوگ یہاں کچھ ڈالر بھی پھٹ دیتے ہیں اور اپنے سہر والا کو یہ دیکھ لیجئے نظارہ اوپر کا یہ آج بھی اس کے کنٹسٹ میں کام چال ہو ہی رہتا ہے دوستو بھیڑ بار دیکھئے کتنی زیادہ بھیڑ بار ہے تو دوستو بہت زیادہ ٹیم ہو چکا ہے ہم لوگوں کو اگر بلوگ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو بلوگ کو لائک کریں اور چینل پر دوستو اگر پہلی بار اگر آپ لوگوں نے ویزوٹ کیا ہے تو چینل کو سبکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں سیر کریں جب تکا اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں